چل یار چل اس پار چل دنیا میں یہ ہے بابا سوان لانا ہے تو جاؤ نا بھئی لے آو جا کے میں کیسے لاؤں یار یہ کام بھی میں کروں ایک بات میری کان کھول کے سن لو خوبصورت تم نے بہت یاشی کر لی اب تمہارا بورا ٹائم شروع ہو گیا ہے اب گھر چلانے کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہوگا اگر ہم سب کو کام کرنا پڑے گا تو تم بھی تو کرو نا میں صرف اور صرف اپنے حصے کا کام کروں گا اچھا اور وہ کام ہے کونسے تمہا اٹھنا 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 ناشتہ کرنا ناشتہ کر کے باہر چلے جانا باہر کے چکر لگ جانا پھر آگے یہاں ریس کرنا پھر کھانا پھر باہر چلے جانا پھر شام کی چائے پینا اور پھر اس کے پاس سو جانا پھر؟ پھر یہاں پھر سو ہیرو بجول سے بہت پہ انچ وقت یہ گانا بن کروا کے ادھر آئے نا جی 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 بولیں نئے آئے ہیں آپ اس محلے میں جی 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 دو تین ہفتے ہی ہوئے ہیں ویسے شکل سے غریب نہیں لگتے آپ پھر یہاں کیسے آ آ آ وہ دراصل نا میں غریبوں پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں میں نے سوچا کہ غریبوں کے بیچ میں رہ کے لکھتا ہوں ورنہ تو میں ذرا امیر قسم کا آدمی ہوں اچھا ہاں ہاں اور اچھا بھی ایک بات دہی لا دو گے وہ اصل میں بھائی نہیں ہے نا گھر میں میں اس محلے میں زیادہ کسی کو مو نی لگاتی آپ پہلی نظر میں ہی مجھے ڈھنکے لگے اس لیے آپ کو بول رہی ہوں دہی لانے کے لیے دہی کا کیا ہے دہی لا دیتا ہوں میں دہی لینے جا رہا تھا کریپ سے ملتا ہے نا ہاں ہاں بس یہ دو گلیاں چھوڑ کر جو سڑک آئے گی نا اسے پار کر کے سیدھے ہاتھ کی تیسری گلی میں مڑ جانا وہ گلی جیسے ہی ختم ہوگی ایک دوسری گلی شروع ہوگی اس گلی کی آخری والی دکان کے سامنے والی گلی کی چوتھی دکان اتنی کریم اب ہی لاتا ہوں آہ وہ پیسے آرے میں آپ سے ایک پاؤ دہی کے پیسے لیتا ہوں وہ اچھا لگوں گا وہ دودبالا بھی پیسے نہیں لیتا مجھ سے یوں وہ آپ کو جانتا ہے نہیں وہ میرے بھائی کو جانتا ہے نا اچھا اچھا میں بس یوں گیا اور یوں دہی لے کے آیا آیا ہم ہی آیا اے خوبصورت کیا ہے یہ نبیل نے ذرنے آرہا صبح صبح کہاں چلا گیا باہر گیار شہر قدمی کرنے کیا جی سودہ لانے کے لیے بھی منع کر دیا اس نے بڑا ہی ہاتھ ڈارام ہے ویسے نبی محمد صاحب آپ جب سو کر اٹھی گئے ہیں تو آپ بھی سودہ لے آیا یار ہاتھ دو گئی یار میں اس لیے سو کر نہیں اٹھا تھا کہ مجھے کام پہ لگا دو اس سے تو بہتر ہے کہ میں دوبارہ جا کے سو جاؤں یار اس گھر میں آدمی پندرہ بیس گھنٹے آرام بھی نہیں کر سکتا ماں جی آپ دیکھ رہی ہیں ہاں پتر دیکھ دیکھ کے کھا رہی ہوں ماں جی میں کینو کی نہیں آپ کے میاں کی بات کر رہی ہوں ہاں اب اس گھر کے مرد سودہ بھی نہیں لے کر آئیں گے کیا فائدہ اسے شہروں کا تیرے شہر کا تو پتہ نہیں پتہ پر میرا میاں تو بڑے کام کرتا ہے کیا کام کرتے ہیں وہ کل رات کو پورے دو گھنٹے میرے پاؤں دبائیں ویٹ یاس یاس ٹومورو نا ٹو ٹو آر تپریس پریس ما فیٹ ٹھیک ہے پھر بیٹھی رہے آج دو پہر کو گھر کا کھانا ہی نہیں بڑے گا نا تو تو اپنے میاں کو کیوں نہیں بولتی ماں جی وہ گھر سے چلا گیا ہے اوے میرا پتر گھر سے چلا گیا تجھے دو پہر کے کھانے کی پڑی ہے بے شرم عورت گھر چھوڑ کر نہیں گیا محلے میں گھومنے گیا ہے عشا عشا سو روپے بھائی جن سو روپے یا نے نے یار اب میں تجھ سے تھوڑا پیسے لوں گا اے بھائی سو روپے مجھے دے کس بات کے لکھے میں بیٹھنے کے بھائی میں نے تو تجھ سے لیفٹ مانگی تھی آبے ٹیری ایسی کے ٹیشی دیٹھے تھا نہیں مزاک کر رہا تھا یار کیا ہو گیا تجھے جا پکڑ سو روپے یا بڑا مہنگا تو ہی پڑا ہے بھائی ہے آپ آ گئے ہاں جی میں آ گیا بڑی دیڑ لگا دی آپ نے آنے میں اتنی قریب سے تو کب سے انتظار کر رہی تھی میں آپ میرا انتظار کر رہی تھی ہاں کھانا بنانا ہے نا میرے لیے نہیں نہیں بھائی کے لیے یہ لے دہی یہ اسی دودھوالے سے لائے ہے نا جی 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 اور یہ لے یہ کیا ہے یہ فون نمبر اس دودھوالے کا نہیں نہیں میرا آپ کو کو کوئی بھی کام ہو بلا ججک بتا دی جے گا میں آج کل پا رہی ہی ہوتا ہوں نہیں نہیں میں ایسے کسے کام بول سکتی ہوں آپ کو نہ جان نہ پہچان ویسے بھی آپ نئے آئے ہیں نا اس محلے میں ارے اب تو جان پہچان ہو گئی نا فون پہ بات کریں گے تو اور ہو جائے گی آہاں وہ تو ہے اچھا میں چلتی ہوں سنیے آپ کا نام لیلا 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 ہو لیلا لیلا ہلو میں لیلا لیلا کیا ہوا یاد آ رہی ہے میری ہاں میں پھر آ جاتا ہوں مجھے کونسا کو کام ہے نہیں نہیں تھوڑی دیر میں بھائی آنے والے ہیں اچھا مجھے آپ سے بات کرنی تھی اور میرے فون میں بیلنس ختم ہو گیا اوہ کیا آپ سو روپے کا بیلنس لوڈ کروا دیں گے تاکہ ہم دیر تک بات کر سکیں آہ کتنی چھوٹے بات کر دی لیلا صرف سو روپے کا چلیں پھر دو سو کا ڈلوا دیں اوہ پھر کیا پانچ سو کا امیان نہیں میں ابھی سو روپے کا بیلنس لوڈ کروا دیتا ہوں اوکے بھائی جان نو جان نو میری جان لا پتر اور چھیل کے دے مرود ماں جی کینو ختم ہو گئے ہیں ہاں تو اسی لئے تو مرود مانگ رہی ہوں جان نو جان نو ہاں بول میری جان اوہ ماں جی میں جان نو خوبصورت کو بول رہا ہوں بھائی بغیرت ہے تم شرم نہیں آتی تجھے ماں کے سامنے بیوی کو جان نو کہتا ہے جان نو جلدی سے بتاو سودا کیا لے کیا آنا بڑی جلدی خیال آگیا تو میں نبیل اور جان نو میں نے سوچا گھر کے گا میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا لاؤ جلدی سے پیسے دو آدھا کلو آلو اور ایک کلو چاول لانے لکا لو بانسو روپیا پانچو روپیا صرف ان دو چیزوں کے اور جان نو غریب علاقے میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سستی چیزیں استعمال کرے سودا میں ڈیفینسے لے کر رہا ہوں گا یا اوہ یا جلدی پیسے دو مجھے اور بھی کام ہے گے لو تینکیو جان نو کیا ان سے جائیں اسی لگی پڑی تھی تُو کہ میرا پتر کام نہیں کرتا اسی نبیل کو ہو کیا گیا ایک دم سا لیلا یہ میں تمہارے لیے بنارس کا پان لے کے آیا ہوں مجھے بنارسی ساڑی بہت پسند ہے ساڑی پہن کر پان کھاتی ہوئی اچھی نہیں لگو گی اس لیے صرف پان لے کے آیا ہوں یہ لو تینکیو مینشن نا آرڈ آپ نا مجھے بہت اچھے لگے تم بھی مجھے بہت اچھی لگی ہو بلکے زوڑ سے لگی ہو آپ کی شکل نا بلکل بل بلے والے نبیل سے ملتی ہے لیکن وہ تو شادی شدہ ہیں وہ تو شادی شدہ ہے اوپر سے کوئی کام ہی نہیں کرتا مجھے دیکھو میں تمہارے کتنے کام کرتا ہوں بھائی کے آنے کا وقت ہو گیا اب آپ جائیں میں آپ سے اسے میں اس میں بات کروں گی بائی لیلا 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 نبیل یہاں کا تو محول ٹھیک نہیں ہے یار سونا اور چاندی کی لینگویج خراب ہو رہی ہے اور کب تک ہم ان کی سکول کی چھٹیاں کراتے رہیں گے نبیل میں تم سے بات کری ہوں یار اور تم فون پہ کھیل رہے ہو کیا ہو گیا یار نبیل اگر ہم نے چاندی کو کچھ اور دن سکول نہیں بھیجا تو اس سکول سے نکال دیں گے تو نکال دیں یار میں اپنی بچی کو اسی محلے کے کسی سکول میں ڈال دوں گا یار کیا ہماری بچی اس محلے کی سکول میں پڑے گی جن بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے نا خوبصورت وہ کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں مجھے دیکھ لو کیا دیکھ رہو تمہیں میں نے نہیں پڑھنا تھا اس لیے میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا تم کیا فضول باتیں کر رہے ہو نبیل دیکھو خوبصورت یہ ہمارے درمیان پہلے ہی تیع ہو چکا تھا کہ چاندی کو پڑھانے کی زیمہداری اس کے نانا کی ہوگی اور تمہاری کیا زیمہداری ہے میری زیمہداری صرف اتنی ہے کہ تمہیں تمہارے پاپا کی زیمہداری یاد کراتا رہا نبیل شرک 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 ہوئی اب رونے کا کیا فائدہ تانیاں تو نے اتنے گھٹیا آدمی سے شاید نہیں کیوں کی ہے وہ گھٹیا آدمی تمہارا بیٹا ہے مومو ہاں آئے تو اتنی دیر سے میرے بیٹے کی برائیاں کرنے لگی ہوئی تھی ارے برائی نہ کرے تو اور کیا کرے یار کب تک وہ اپنی چیزیں بیچ پیچ کے گزارہ کر دی جائے گی نبیل کو شرم کرنی چاہیے کوئی کام کرنا چاہیے کیوں سویرے اتنا سودا لے کا جو آیا تھا وہ ارے کام سے مراد کوئی نوکری ہے مومو جب سے ہم اس محلے میں آیا نبیل اور پر گر گیا مجھے لگتا ہے نبیل بوری صحبت میں بیٹھنے لگیا ہے میں بچ صاحب خدا کے بات سے پتا کریں وہ کس چکر میں ہے یار مجھے بہت ڈینشن ہو رہی ہے تم فکر نہیں کرو خوبصورت میں دیکھتا ہوں نبیل کو کیوں آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے سوارے پاہل ہیں ہاں لیلا میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں تمہاری یاد میں اٹھ کے آدھی آدھی رات کو تربوز کھانے لگا ہوں یہ کیا بتمیل یہ محمود صاحب یہ کس سے چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں تم نبیل او یار میں سونے کا ریٹ پوچھ رہا تھا ارے جیب میں تمہارے دو سو رویہ نہیں ہے اور تم سونے کا ریٹ پوچھ رہے ہو محمود صاحب یہی چھوٹی اور گھٹیا باتیں ہیں آپ کی جس کی ویسے ہمیں آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ہاں ارے بندہ بڑا سوچے گا تو بڑا بنے گا نا یار وہ جو بڑا بنے گا وہ بندہ ہوگا آن جی اچھا جی کہاں جا رہے ہو میں کھولی ہوا میں جا رہا ہوں محمود صاحب تاکہ اپنا فیوچر پلان کر سکوں ہاں ہاں لیلا ہم کب تک تروازے پر اور فون پر چھپ چھپ کے باتیں کرتے رہے گے میں بھی یہی سوچی تھی نبو ہم مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا ہاں ہاں مجھے نا آپ سے پیار ہو گے ہاں تقریبا مجھے بھی تو بس پھر ہم شادی کر لیتے ہیں ہاں ہاں میں نے تو اپنے بھائی کو بھی بتا دی آپ کے بارے میں کیا 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 آپ کو نہیں بتا میرے بھائی بہت غصے والے ہیں وہ نا اس ناچکل چلانے کو منہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو پسند آئے ڈیریکٹ اس سے تیری شادی کروا دوں گا بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے اچھا ہاں میرے پرانے بھائی فرنڈ نے جب مجھے دھوکہ دیا تھا نا تو میرے بھائی نے اس کی ٹانگیں توڑ دی تھی کیا آپ بات کر رہی ہو سچ کہہ رہی ہوں آج شام کو نا میرے بھائی آئیں گے آپ سے ملنے وہ چیک کرنا چاہتے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتا ہوں بہت طرح ہوں کہ I love you اصل میں وہ بھائی کہتے ہیں کہ تو بہت بھولی ہے لیلا تجھے کوئی بھی بے وکوف بنا سکتا ہے اس لئے وہ خود آ کر آپ سے ملیں گے آپ کے بھائی کرتے کہ ہیں وہ نا بہت بڑے بدماش ہیں کیا ہاں پورا محلہ ان کے نام سے کامتا ہے چگو دادا نام ہے ان کا چگو دادا آپ کیوں رہ رہے ہیں آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا ہاں 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 اچھا میں اب چلتی ہوں شاہ میں ملاقات ہوگی ہاں 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 ماموزا ارے میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا یار آنے دے نبیل کو بہت برداش کر دیا اسے میں نے ماموزا 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 میں ایک بار پھر مجھے بچالے جگو دادا سے ایک دبا پھر وہ مجھے مار ڈالے گا آہے کیا چرا لیا تم نے اب وہ جگو دادا کا اس کی بہن کا دل آئے کیا بہت اچھا ہوا تمہیں ساتھ نبیل پہلے تمہیں سوچ رہی تھی کہ میں تمہیں مزا چکاؤ لیکن جگو دادا ہی اب تم سے نپتے گا جانو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے جگو دادا کی بہن کا دل مجھ پہ آگیا ہے وہ مجھ پہ ٹورے ڈال رہی ہے ارے جھوٹ بات بولو نبیل میں نے خود تمہیں اس کے ساتھ چھپ چھپ کر باتیں کرتے دیکھا ہے مجھے دیکھتے ہی پاگل ہو گئی تو گیا بھی تو اپنی ماں پر ہے نا میرے حسین پتر بچاؤ نا اپنے حسین پتر کو جگو دادا سے آ تو آ لے اندے اس کو جگو دادے کو میں کہہ دوں گی میرا پتر شادی شدہ ہے کیا کر رہی ہیں ماں جی اگر جگو دادا کو یہ پلا جل گیا کہ میں شادی شدہ ہوں تو مجھے جان سے مار ڈالے گا اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کی بہن کو یہ بولا تھا شرم آتی ہے تم اپنا شاہر بولتے ہوئے مجھے نبیل بس پتر یہی شرم جگو دادا کے سامنے بھی آنی چاہیے مد بولنا اپنا شاہر اس کے سامنے سے جانو مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی نبیل تم آئندہ اپنی شکل مجھے مد دکھا رہا نہیں جانو جل تمہیں ازاد یہ نہیں کر سکتی جانو 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 سن رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں جہاں کے خوبصورت کو مناؤ او یا خوبصورت کو دفع کریں بس جگو دادا کو یہ نہیں پتا چلا چاہیے کہ میں شادی شدہ ہوں اگر اسے پتا نہیں چلا تو وہ اپنی بہن کی شادی تم سے کر دے گا پھر کیا کروگے کرنا کیا ہے نہیں ات کو گھر سے نکال دیں گے اور ویسے بھی اب کسی کام کی تو رہی نہیں اے ہاں جی جگو کی بہن کی وجہ سے نا کم از کم ملے والے راشن تو فری میں دے دیا کریں گے نا اور خدا کو مانے ماں جی مجھے نہیں کرنی جگو دادا کی بہن سے شادی وادی نا تو بھر چکر کیوں چلایا تھا تونے ہے وہ مجھے کیا بتا تھا کہ وہ گلے پڑتے گی ماں جی ہم کیا کریں بھائی بس کرنا کیا ہے محمود صاحب جگو کے سامنے میری خوب رائیں کیجے گا تاکہ وہ اپنی بہن کا رشتہ مشرک کرنے سے خود ہی مناؤ کر دے ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن یہ جگو آئے گا کب DC بس آتا ہی ہو گا چلو بھیگ ہاں اس کے استقبال کی تیاری کریں ب�� استقبال Trade تو تو بڑا شریر نکلا پہلے جگو دادا کا مرگا چھنایا اور آپ اس کی وین کا دل یہ بچپن سے بڑا شریر اکمینہ ہے یہ مجھے جل اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی لیلہ سے بڑا پیار کرتا ہوں میں میں بے اے تم دنوں ایک ہی لڑکی سے پیار کرتے ہو ہیں ابے وہ تو میری بہن ہے اممہ اممہ بہن کیسے ہو سکتی ہے اے اے محمد تم تو چپ کرو نا اے جگو دادا آئیے نا اندر بیٹھ کر بات کرتے اب اسے اپنا ہی گھر سمجھے اے ہاں ہاں آپ تو رشتہ داری ہونے والی ہے اور بات سن تجھے اگر محلے میں کوئی تنگ کرے نا تو مجھے بتا نا اس سالے کے ہاتھ پاؤں توڑ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا میں اور اگر تُو نے میری بہن کو خوش نہیں رکھا نا تو تیری بھی ٹانگیں توڑ دوں گا میں میں آپ کی بہن کو بہت خوش رکوں گا جگو دادا پتر مٹھیائی پکڑ لے رشتہ پکا ہو گیا آجاؤ ارے مومو کیا بات کر رہی ہو تم ہمیں رشتہ پکا نہیں کرنا بلکہ توڑنا ہے ہاں ہاں جگو دادا آئے نا اندر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں ہاں جگو نا آئے نا آئے نا آئے جگو دادا جگو دادا جگو دادا جگو دادا جگو دادا جگو دادا اچھا تو لانڈا کرتا کیا ہے بڑی شرارتیں کرتا ہے م破س zit پوچھے آرے میں پوچھا کام کیا کرتا ہے کماتا کیا ہے تمانے کا تو یہ جگو دادا ہے کہ ایک مردبہ شادی ہو جائے گی ذمہ داری پڑے گی تو کمانا بھی شروع کر دے گا تو کیا بھی کچھ نہیں کماتا ارے میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہ کماتا نہیں ہے اب روز روز تو نہیں جیت سکتا نا کبھی کبھی ہار بھی جاتا ہے جوہے میں جوہاں کلتا ہے واہ بھائی واہ بہت چھپا رستم نکلا ہے تو تو اے ویسے تو بہت اچھا آدمی ہے لیکن پینے کے بعد کہاں ہوش رہتی ہے اچھے برے کی جگو دادا ارے پیتا بھی ہے تو اگلی بار پارٹی کریں گے لیکن آپ فکر نہیں کریں ایک مردبہ شادی ہو گئی نا تو گانا سننے بھی نہیں جائے گا کیا؟ دیکھے گانا سننا چھوڑے گا تو پینہ تو خود بہ خود ختم ہو جائے گا اور جب پینہ ختم ہو گیا تو جوہاں آٹومیٹیکل ہی ختم ہو جائے گا تو بھائی این ایسے لڑکے کو آپ اپنی بہن کیسے دیں گے ہیں ابے تو تو بالکل جگو دادا جیسا ہے ارے مجھے بھی اپنی بہن کے لیے ایسا ہی لڑکے کی تلاشتی ارے ہاں بھی لیلا تو بھی آجا تو سمجھ رشتہ پکا موشہ موشہ جگو دادا تھوڑا اور سوچ لے نا اے اب سوچنا کیسا آپ تو کازی کو پلواتے ہیں بھائی میں آ گئی یہاں دروازے پہ تو کھڑی تھی انا یہ کازی ہے اوہی نہیں بھی نہیں یہ تو رازی ہے لیلا کیا لڑکا چونا ہے تمہیں خوش کر دیا دونے بھائی کو شکریہ بھائی چلو بھائی اب کازی کو ہی بلوا لیتے ہیں کیا بکواس ہو رہی ہے یہاں پر مر گئے ماں جی بچھا لے یہ کون ہے بھائی یہ اس کی بہن ہے سچی ہے بھائی یار ابھی بھی میرے دل میں ایک خیال آیا کیا جگو دادا یار بٹا سٹا کر لیتے بٹا سٹا میری بہنچے دو شادی کر لے تیری بہنچے میں کر لے تو بڑوسی کے بڑوسی اور رشتہ داری کی رشتہ داری کیوں بھائی یہ کیا بول رہے ہیں آپ نبیل تم نے تو گھٹیا پان کی انتہا کر دی ہے بتاؤ کونوں میں تمیز سے بات کر میرے دولہ بھائی سے میں تمہارے دولہ بھائی کی بیوی ہوں کیا بھائی بھائی نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے سالت تنہیں میری بہن کرو لیا تو تو اب گیا تو اب گیا ہاں بھائی میں تو گیا چل یار چل اس پار چل دنیا میں ہی ہے ببا